بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اپنے تہذیبی جمود اور زبال کے پیریڈ کی سٹیڈی میں دعوت اسلام میں کیا کیا ہے یہ 1258 تو 1947 کا پیریڈ ہے اور پچھلے دونوں لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دعوت کا کام مسلمانوں نے منگولوں میں کیا اور منگولوں کی مجورٹی ایمان لائی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جنوبی ایشیا ہے اس میں اسلام کی دعوت کیسے پہلی اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پیسیفیک اور انڈین اوشن کے اندر جزیروں میں جس میں سری لنکا انڈونیشیا ملیشیا تائلیٹ فلپین ان میں کیسے اسلام کی دعوت پہلی ہے یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھی تھے آج ہمارا ٹاپک افریقہ سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو کہ وہاں پہ اسلام کی دعوت کیسے پہلی اس کے لئے ہم حبشا سے شروع کرتے ہیں حبشا کیا تھا یہ دیکھئے آپ کے سامنے میپ میں آرہا ہے کہ جو عرب کے ساتھ مل رہا ہے جو آج کل یمن اور سعودی عرب کے ساتھ میں بیوست بیچ میں سمندر ہے جو ریٹسی ہے بس باقی یہی ہے سامنے جو حبشا تھا اس سے مانے میں اس میں آج کل کا ایتھوپیا ایریٹیریا سومالیا اور جنوبی سودان ان سارا ایریا اس زمانے میں حبشا کی حکومت تھی اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ چکی ہوئی تھی اور اس کی مجورٹی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی برنباس رضی اللہ عنہ کے پیروکار تھے اچھا آپ نے کرسچینٹی کی ہسٹری میں تو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ان کے ہاں یہ سپلٹ ہو چکا ہوا تھا کہ ایک تو برنباس رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ جو چل رہے تھے تو یہ سیم وہی تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ارشاد آتا ہے سیم اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور دوسرے سینٹ پال ایک الگ بعد میں سکالر بنے تھے تو انہوں نے یہ ڈیولپ کیا تھا اور رومن ایمپائر میں اور یورپ میں ان کی دعوت زیادہ پہلی تھی تو ایک فرقہ وہ تھا تو برنباس کے لوگ کم تھے سینٹ پال کی مجورٹی تھی اور آج بھی کرسچنز کی مجورٹی سینٹ پال کی اب ہوا یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں جن کرسچنز کا ایک تعریف کی گئی ہے تو یہ اثر میں یہی برنباس رضی اللہ عنہ کے پیروکار تھے ان کا ذکر ہوا اب اس کا ایک پریکٹیکلی معاملہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت تکلیفات آئیں تین سکس انڈر تھرٹین فورٹین کے زمانے میں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا کہ بھی آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے جائیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ یہ حبشہ چلے جائے تو بہت سے صحابہ چلے گئے تھے اور اس پوری کمیونٹی کے ہیڈ جعفر تیار رضی اللہ عنہ تھے جہتا تلیر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے تو جعفر تیار رضی اللہ عنہ سے جب وہ بادشاہ جو نجاشی نجاشی اصل میں بنگو اس کی حبشہ زبان میں نجاشی یہ ٹائٹل تھا بادشاہ کا ان کا نام تھا اسحما تو اسحما کے سامنے جب یہ کہا کہ ہاں جی آپ اپنا یہ میسیج بتائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک تو یہ اپنی سیچویشن بتائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم قرآن مجید کی پڑھ کے سنا دی تو یہ اسحما رضی اللہ عنہ نے اور پھر تو یہ ریزلٹ ہوا تھا کہ بادشاہ نے یہ ان کو پور دی کہ آپ آرام سے سکون سے امن کے ساتھ آپ یہاں رہے ہمارے لئے اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے شہر یہی پہ فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے طور پر انہیں میسج پہنچایا کہ بھی اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ شادی کر لیں مجھ سے تب وہ سیدہ مان گئی تھی اور ان کے والد ابو سفیان جو ابھی مان نہیں لائے تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا تو انہوں نے کہاں بھی ٹھیک ہے جی آپ کریں شادی تو اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک پورا ایک قافلہ بھیجا تاکہ ان کو لے کے آئے تو تب یہ اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ نے یہ نکاح انہوں نے کر آیا تھا وہاں پہ بقیدہ قانونی اپنے طریقے سے کہ جناب اب وہ اس کے بعد پھر امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر جاکہ مدینہ منورہ چلی گئی تھی اچھا اب مسلم کمیونٹی نے حبشہ میں یہ دعوت دی اور اکثریت میں قبول اسلام ہو گیا اچھا وہ کیوں ہوا تھا اس لیے کہ وہ برنباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکہ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ اگر برنباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تیسہ علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں اسی کو وہ انجیل کہتے ہیں برنباس کی انجیل آپ پڑھ لیجئے تو اس میں پوری تفصیل سے انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ کی تفصیل بیان کی کہ آخری نبی جو ہے وہ یہ آئے تھے اس لیے ان کی مجورٹی مال لے آئی تھے اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے پھر بہرحال بزنس بھی کیا اور ساتھ ساتھ افریقی سینگ جو ہے جس کو جو سومالیہ میں یہ بالکل این کونے پہ افریقہ کے تو یہاں پہ تک ان کی دعوت پھیلنے لگی اور وہیں سے پھر یہی بزنس بھی چلنے لگا اور اس کے ساتھ وہیں جا کے سیٹل بھی ہونا رہنا سال دو سال رہنا وہاں پہ پوری ایڈوکیشن بھی کرنا یعنی وہ اکیلے بزنس والے نہیں ان کے سکولرز بھی ساتھ چلتے تھے اور یہ کر رہے ہوتے تھے اور پھر ڈاکٹرز بھی ساتھ ان کے جا رہے ہیں اور وہ جا کے ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں یہ چلتا تھا تو دیکھئے اس کے بعد پہ آہستہ آہستہ کیمیاں تنزانیاں ملاوی مڈغاسکر جو کہ جزیرہ ہے مڈغاسکر یہ دیکھئے میپ میں آپ کو نظر آئے گا یہ پورے انڈین اوشن کے اندر یہ مڈغاسکر بہت بڑا جزیرہ وہاں پہ موزنبیق اور اسی طرح کچھ اور ایریاز میں آہستہ آہستہ مسلمان اقلیت بننے لگی کہ جو جو ایمان لانے لگے تو وہ ہونے لگے اچھا کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پھر کچھ عرصے بعد پھر میجورٹی وہ انہوں نے قبول اسلام آیا ورنہ آپ کو اقلیت میں تو ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے اب ابن بطوتہ صاحب کے ہم بات سنتے ہیں انہوں نے اس زمانے میں زفر کیا یہ 1329 میں کیا افریقا تو اس سے آپ امیجن کریں پچھلے لیکچر میں 1347 1345 میں وہ انڈونیشیا پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد مزید دو چار سال میں وہ چائنا بھی چلے گئے ہوں گے چلے گئے تھے بلکہ ان کے سفر نامے میں ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اراؤنڈ انہوں نے کوئی پچیس تیس سال تک کا سفر ہونا نہیں کیا اس لیے ابن بطوتہ کے سفر نامے پہ یورپین نے ان پہ بقاعدہ سلمس بھی بنائیں تو اب یہ ابن بطوتہ بیان کرتے ہیں کہ ممباسا جو کہ کینیا کے لوگ شافی مسلک کے ہوتے ہیں اور نہای دیندار یہ لوگ صاحب عفت اور اسلاح یافتہ ہوتے ہیں ان کی مسجدیں نائت مستحقم انداز میں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں اب ہم شہر قلوہ پہنچے یہ ایک بڑا سائلی شہر ہے اور یہاں کے بشندے سیاہ فام یہ اچھے شہروں میں سے یہ تمام لوگ اہل جہاد ہیں کیونکہ یہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو سیاہ فام غیر مسلموں کے ساتھ ملاوات ان پر دینداری اور اصلاح غالب ہیں اور یہ شافعی مسلکیں یہاں کے سلطان کا نام اب المظفر حسن ہے اور ان کی کنیت اب المواہب تھی کیونکہ یہ بہت سخی تھے جب یہ سیاہ فام کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دیتے اور مال غنیمت حاصل کرتے تو اس کا خمس یعنی 20% نکال کر اسے ان مسارف میں خرچ کرتے جو قرآن وجید میں بیان ہو گئے تو قرآن وجید میں یہ دیا گیا تھا نا خمس 20% تو حکومت کا فانڈ ہوگا تو وہ حکومت میں رکھتے لیکن 80% پھر وہ عوام کی خدمت کرتے اس کے بعد پھر یہ ذو القربہ ذو القربہ کا حصہ خزانے سے الگ رکھتے اور جب شریف یعنی سید آتے تو انہیں بھی دے دیتے تھے یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا اس میں معاملہ کہ یہ 20% کا فانڈ جو حکومت کا ہے تو اس میں سے رسول اللہ کی فیملی کو اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہوتا تھا تو سیم اب یہ مظفر صاحب نے اس کو زمانے میں بھی کیا کہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کچھ دیتے تھے یہ ذو القربہ کا حصہ خزانے سے الگ رکھتے پھر یہ شریف عراق اور حجاز سے آیا کرتے تھے میں ان کے پاس حجاز کے سیدوں کی ایک جماعت دیکھی یہ سلطان بہت اجز انکسار والے تھے فقیروں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے دیندار لوگوں کی بہت تعظیم کرتے تھے ایک دن میں جمعہ کے دن کے پاس حاضر ہوا تو یہ نماز کے بعد نکل کر واپس گھر جا رہے تھے تو ان کے سامنے ایک غریب آدمی آگیا اور انہیں اب المواہب کہہ کر مخاطب کیا تو یہ ان کی کنیت تھی بادشاہ کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے غریب بھائی میں حاضر ہوں آپ اپنا مقصد بیان کریں تو انہوں نے کہا جو کپڑے آپ کے جسم میں مجھے یہ چاہیے بادشاہ نے کہا اچھا میں آپ دے دیتا ہوں فقیر نے کہا بھی چاہیے بادشاہ نے کہا اچھا بھائی ابھی دے دیتا ہوں پھر وہ اسی وقت مسجد میں خطیب کے ہجرے میں چلے گئے وہاں کپڑے چینج کیا اور اس غریب کو دے دی انہوں تو اسے امیجن کریں کہ اب یقینی کے اندر یہ بن گیا تھا یہ دیکھیں مسجد کی پکچر آپ کو ایک پرانی مسجد بنی ہوئی شاید اس زمانے کی ہو یا اس کے بعد بنی ہو تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی اس حد تک اسلام کی دعوت اور کلچر ایسا آیا ہوا تھا اور جہاد وہاں پہ چلتا تھا کہ یہ افریقہ میں ہر قبیلے کی الگ الگ ہوتی تھی اور وہ قبیلوں کی جنگیں چلتی ہوتی تھی تو یہ اس کی سیکیورٹی کرتے تھے لیکن عوام کی خدمت یہ کرتے تھے اب یقینیہ کی ایکزیمپل سلسلہ جو واسکوڈے گاما نے جب یہ دریافت کیا تھا افریقہ کے تینوں طرف سے راست تھا یہ میپ آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ سے وہ پرتگال سے چلے تھے اور یہاں سے پورا سفر کر کے انڈیا نوشن میں چلے گئے تو اس مہنے میں تب جا کے انہوں نے انڈیا تک کا سفر کیا تھا تو تب یہی ہوا کہ یورپینز کو رستہ ملا اور پھر سب سے پہلے پرتگال بہت متاسب لوگ تھے انہوں نے سپیم کے مسلمانوں کو قتل بھی کیا یا پھر ان کو یہاں سے نکال بھی دیا تھا تو اب انہوں نے 15 5 سے 15 1 تک ان 3 سال میں کینیا تنزانیا سومالیا سمیت ایتھوپیا اور ایریٹیریا اس پورے ایریہ کو پرتگال نے فتح کی تھی اور انہوں نے بڑا تاثب کیا تھا 300 مساجد کی تباہی کی عبادی کا قتل کی اور جو بھی افریقی جو بچے ان کو غلام بنا کے امریکہ میں لے گئے تھے تو آج امریکہ میں آپ کو افریقی جو ملتے ہیں تو یہ اصل میں انہی کی نسل ہے کہ جو افریقی سے غلام بنا کر ان کو لے آئے تھے اچھ آپ کو بلکہ یہ بھی یاد ہوگا کہ پرتگالیوں نے سندھ پہ ایک بڑا حملہ کیا تھا اور تھٹھا شہر جو اس زمانے میں سندھ کا دار الہکومت تھا اس کی پوری تباہی کی تھی اور تھٹھا میں ابھی اگر جائیے تو آپ کو مین وہ مغلوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کو وہ ابھی بھی موجود ہے وہ اور وہاں پہ سب سے بڑا قبرستان بھی وہ موجود ہے کہ پرتگالوں نے جب یہ حملہ کیا تھا تو تھٹھا شہر کی مجوریٹی کو وہاں پہ قتل کیا تھا تو ان کی عبادی تھی افریقی حضرات نے بچاروں نے کوشش کی ناکام بغاوتیں کرتے رہے اس لیے کہ یورپ کی ٹکنالوجی وہ زیادہ مضبوط تھی اور افریقی بچاروں کے پاس وہ اپنی ان کی پرانی طرح کی تلوہ رہی تھی تو اس لیے وہ جیت نہیں جیسے ہولینڈ کے ڈچ انہوں نے پرتگالیوں کو اٹھایا وہاں سے پھر اس کے بعد سری لنکا ملیشیا انڈونیشیا میں ہولینڈ کی حکومت ہوئی ہے تو انہوں نے ملیشیا انڈونیشیا کے بہت سارے مسلمانوں کو لے کے ان کو کہا کہ تم آکے ادھر کینیا میں آجاؤ تو اس طرح افریقہ میں آئے تو تب یہ پیریڈ ہے سکسٹین ہنڈر ٹو سکسٹین فیفٹی ٹو کا تو بہت سارے سری لنکا ملیشیا انڈونیشیا اس کینیا کے اندر آکے سیٹل ہوئے اور انہوں نے پھر اسلام کی دعوت مزید پہلائی اور اس سے پہلے تو ابن بطوتہ کے سفر رامے میں آپ تکی چکے کہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا لیکن اب وہ مزید اگلے افریقہ کے اندر دعوت ایسے پہلے جیسے یہ مشہور ایگزمپل ہے ایک سید عبدالعیمان صاحب یہ انڈونیشیا کے تھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ کر یعنی جنگ ہوئی تھی وہاں پہ لیکن ہولینڈ والے ان کو لے کر کیپ ٹاؤن میں لائکے قیدی ان کو بنایا تھا 1652 میں اب یہ کیپ ٹاؤن کہوں پہ ساؤت افریقہ میں ہے لیکن پھر اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئے تو یہ عبدالعیمان سکولر تھے انہوں نے پھر ساؤت افریقہ میں بڑی دعوت ملائی ایک ایگزیمپل ہے اچھا اس کے بعد پھر ڈچ کی اپنی حیثیت نہیں رہی پھر انگریزوں اور فرانس کی حکومت آئی ہے تو پھر یہ پورے انڈیا نوشن میں یہ سیونٹین ہنڈرڈ کے زمانے کا ہے اچھا انگریزوں نے بھی اور فرانس نے بھی مسلمانوں کو بھی اور دیگر اور پھر بہت کچھ دعوت پھلائی ہے 1882 1930 کے زمانے میں بہت دعوت پھلائی اور پھر جنوبی افریقہ میں بھی کرسچینیٹی کی دعوت بھی پھیلی ہے اچھا وہ صرف وہیں ساؤت افریقہ میں نہیں نہیں بلکہ کرسچنز نے پھر افریقہ کا بڑے ایریا میں جہاں بھی ان کے لیے بس میں ہوا کیونکہ ان کا بقاعدہ مشنز کا بقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا تو وہاں سے وہ لوگ بھی آئے کرسچینیٹی کی دعوت بھی آئی اسی طرح مسلمانوں کی بھی دعوت آئی تو وہ پھیلی ہے یہ ساؤت افریقہ کی ایک ایک ایزیمپل آپ کو ملے گی کہ جیسے یہ گاندی جی صاحب نے پوری اپنی انہوں نے اپنی زندگی کی پوری ڈیٹیئل انہوں نے اپنی بک میں لکھی آئی انگلیش میں وہ آوی ہے تب ان کو پڑھنے تو انہوں نے ایک پوری سیچویشن بتائی ہے کہ ساؤت افریقہ میں اسلام جو وہ کیسے پھیلا انہوں نے اس میں بیان کیا تو وہ گئے تھے تو میں خیال 1920 کے آس پاس گزرے تو اس سے ایک اندازہ ہوتا کہ اس طرح سے یعنی وہی بزنس کے ذریعے دعوت پھیل لی ہے اور اس کے ساتھ تصوف کے ذریعے بھی آئی اب دیکھئے کہ افریقہ کا ریزلٹ پھر یہ ہے یہ جو جو گرین کلر کے جو آرہی ہیں تو یہاں پہ مسلمانوں کی مجورٹی ہے جو ییلو کلر کے ہیں تو وہ کرسیانز کی مجورٹی ہے لیکن اقلیت ابھی بھی وہ مسلمانوں کی ہیں اور یہ جو ریڈ کلر کے ہیں تو یہ وہ افریقی ہیں کہ جو نہ اس کے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ بزنس اور دعوت کے ذریعے آیا ہے اور پھر ایک یہ دلچسپ معاملہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے تین فرقے جو بنے ہوئے تھے خوارج اور ان کا یہ عبادی خوارج کا وہ حصہ تھا جو جن میں اعتدال تھا تو وہ شدت پسند ان میں اتنی نہیں تھے اسی طرح شیعہ ذرات بھی وہ بھی افریقہ میں آئے ہیں امیگریشن کر کے سیٹل ہوئے ہیں اور جہاں جہاں سیٹل ہوئے ہیں دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ انہوں میں ہوئی ہے اور اپس میں تعد ہو گیا تو یہ آپ کو یہ اگزیمپل آپ کو انڈیا میں نہیں ملیں گی پاکستان میں نہیں ملیں گی کچھ اور عرب ممالک میں بھی آپ کو اتنی اگزیمپل دو نہیں ملیں گی لیکن افریقہ میں آکے بہت تلچسپ معاملہ ہوا ہے کہ اس پورے ایریا میں پورا اتحاد مسلمان رہا ہے اگرچہ فرقے رہے لیکن پھر بھی محبت سے رہے علماء کا عوام سے ڈائریکٹ تعلق رہا ہے محبت اور تعلیم وہی جو مسلم سکولرز آکے پوری ایڈوکیشن کرتے رہے پہلے تو بزنس کے ذریعے آکے کرتے رہے پھر جو جو بھی سیٹل ہوتے رہے وہاں رہتے رہے انہوں نے اسی طرح کی اور دیکھئے ایفریقہ میں کس طرح سے دعوت پہلی اب وہ تاجردائی وہی جو بزنس کے ساتھ جا کے فلاو بہبوب کرنے لگے ایڈوکیشن کرنے لگے میڈیسن لے کے آنے لگے اس سمانے میں جیسی بھی تھی اور وہاں جا کے اس سمانے کا جیسے آسپیٹل بناتے تھے بنا لیے اب نیوی گیشن کے ذریعے اس ملک سے دوسرے ملک جانا بھی آسان کر دیا کشتیاں اچھی بن گئی تعمیرات کنسٹرکشن بھی کی مسجدوں کے بھی اپنے گھروں کے بھی پھر بزنس بھی آیا اور پھر ایک بڑا اکمین کام یہ وقت سوائلی زبان بنی یہ سوائلی زبان جس کا سوائل یعنی یہ ایڈیا جو آپ کے سمندر کے ساتھ ساتھ ایڈیا تو یہاں پہ یہ زبان بن گئی اور یہ اس کو مسلمانوں کی تیسری بڑی زبان کہتے ہیں انہیں سب سے بڑی عربی دوسری فارسی اور تیسری پھر سوائلی اس زبانے کی یہ تیسری بڑی ایک بڑا کام کیا اچھا سوفیہ میں چکے مقاعدہ ایک دعوتی ذوق تھا تو وہ انڈیا سے تصوف لے کر پھر افریقہ میں بھی آئے اسی طرح جیسے پہلے انڈونیشیا ملائشیا میں بھی آئے تھے تو وہ آئے لیکن یہاں پہ آپ کو افریقہ کا جو تصوف ان کی بکش میں پڑھ لیں تو انڈیا کے تصوف سے ڈیفرنٹ ہے یعنی وہ آئیڈیا کچھ مختلف آپ کو نظر آئیں اس کو ہم تصوف کی ہسٹری جیسے ہم کریں جیسے پہلے ہم نے کہ اراؤنڈ 133 to 656 ہیجری کے زمانے میں ہم نے تصوف کی سٹیڈی کی تھی تو اب 656 سے لے آج تک کی سٹیڈی ہم کریں گے تو اس میں ہم دیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیا کیا تیر آئیڈیا تصوف میں رہے تو یہ برنہ ابھی تو ہمارا فوکس دعوت پہ ہے تو دعوت ایسے پھیلی ہے اب یہ ییلو کلر یہاں پہ بھی عقلیت مسلمان ہوتے ہیں انہیں اچھا ہم آتے ہیں وسطی افریقہ کی طرف درمیان کا ایڈیا اس کا سٹارٹ عمر بن حاصر رضی اللہ نے کیا تھا انہوں نے ایجپٹ فتح کی تھی یہ ٹوئنٹی ہجری یعنی سکس فورٹی ٹو اسوی کلینڈر میں ایجپٹ فتح کیا تھا ان کے زمانے کے ایک جنرل عقبہ بن نافے رضی اللہ کہ وہ فرسٹ ہجری میں پیدا ہوئے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے کے یہ نوجواء ایک بچے تھے لیکن اب یہ بہت بڑے اچھے جنرل اور دعوت بھی انہوں نے کی انہوں نے یہ لیبیا الجزائر اور مراکو تک پوری فتح کر دی تھی 650 to 683 تک 650 to 683 یہ اسوی کلینڈر کی بات ہے اور یہ اقبع بن نافے رضی اللہ کی بات تھی کہ وہ جب مراکش تک فتح کر لیا انہوں نے تو کر کے اب وہ آگے یہ پورا آپ کو سمندر ایٹلانٹی کوشن نظر آتا تو وہ آئے اپنے گھوڑے کو لے کے سمندر میں جا تک جا سکتے تھوڑے سے جا کے کہتے کہ اگر اللہ مجھے اجازت دیتا کوئی طاقت دیتا تو میں اور یہاں تک پورا امن جو میں قیدہ کر دیتا تو یہ انہوں نے کیا تھا اور مواویہ رضی اللہ نے ان کو پورا اس ملٹری کے مین جنرل اقباب نافے تھے انہوں نے یہ کیا تھا اچھا فتح کیا تو کیا ہوا نہیں انہوں نے پورے ایڈوکیشن کا سلسلہ کیا اور دعوت ملائی اچھا پھر ایجپٹ سے سودان تک دعوت یہ سکس فورٹی ٹو 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 ٹیلیون تک یہ سلسلہ آ رہا ہے شمالی سودان کی مجورٹی شمالی سودان میں زیادہ آئی اچھا 2011 میں نے کیوں لکھا یہ اس نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے سودان اور بڑھا تھا لیکن 2011 میں کچھ حصہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ راؤن ٹھرٹی فورٹی پرسنٹ حصہ وہ کرسٹین کی مجورٹی رہی ہے تو ان میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے سودان الگ کرنا تو پھر وہ ساؤت سودان اور نور سودان الگ ہو گئے اس پورے اس پیڑیٹ میں سودانی ایجپٹ میں آتے تھے بزنس کے لئے اسی طرح ایجپٹ سے جو مجورٹی جو عمر بن آس رضی اللہ طرح کے زمانے میں وہ ایمان لائچکے تھے تو وہ بزنس کرتے سودان آتے تھے تو اس طرح سے دعوت ایسے ہی بزنس کے ذریعے پھیلتی رہی اچھا پھر جب یہ سلطنت عثمانیہ بنی ہے تو ایٹین ٹوئنٹی میں انہوں نے سودان کی فتح کی تھی تو یہاں تک آئی تھی تو اور زیادہ آسان ہو گیا نا کام کہ اب پھر یہ پورے افریقہ میں دعوت بھی لوگ جا سکتے بزنس تو وہاں پہ پھر ایک بڑی تحریک بغاوتی تحریک بنی تھی میدی سودانی یہ یہ ایٹین ففٹی سکس ٹو نائنٹین ٹوئنٹی میں رہی اس کا دعوت میں کوئی تعلق نہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہاں سے بہت سے لوگوں میں ایک زوک آیا یہ قوم پرستی کہی تھا کہ اس کے بعد اگلے آپ یہ درمیانی ایریا میں آپ دیکھتے چلے جائے نائجر نائجیریہ چارڈ اس میں بھی دعوت پھیلتی چلی گئی اس میں ایڈوکیشن بھی چلنے لگی بزنس بھی چلنے لگا اور تصوف بھی آنے لگا یہ سب سلسلہ آپ کو یہ ٹرنڈ نظر آئیں گنسار ممالک مغربی افریقہ کے طرف دیکھئے تو مراکو سے بزنس اور دعوت کا سلسلہ چلا مالی موریتانیا ان سب تک دعوت مراکش سے آئی تو اس طرح سے دیکھئے یعنی ہوتا یہی تا طریقہ وہی تھا کہ جو بھی بزنس کے لیے جا رہا ہے تو اپنے ساتھ وہ علمی سکولرز کو بھی لے کے جا آتی تھی تو سیم جیسے انڈیا انڈونیسیا میں جو ہوا تھا سیم وہی پروسس افریقہ میں بھی وہی ہوا افریقہ سے ہم آگے چلتے ہیں چائنہ کی طرف چلتے ہیں جنا یہاں دعوت کیسے آئی اس میں ایک بڑے دلچسپ واقعات ہوا مسلمانوں سے پہلا بزنس تو چل رہا تھا لیکن ایک بڑا واقعہ ہوا 133 ہجری کی آسفہ سے واقعہ ہوا ہے جس دریائے تلاس کی جنگ کہتے تو یہ کرغیزستان کا ایریا تھا جہاں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد تہہی ہو گیا تھا کہ اب چائنہ والے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں اور اسی زمانے میں مسلمانوں نے ان سے کاغذ سیکھا تھا اور سیکھ کے پھر مسلمانوں میں ہر طرف کاغذ اویلیبل ہوا جب پیپرز اویلیبل ہوئے تو بکس بنی شروع یہ آپ کو یاد ہوگا جب اپنے بات کی تھی اب مسلمانوں کا چائنہ کے ساتھ بزنس ہی رہا سفارتی تعلقات وہ رہے اور یہ شہرہ ریشم اس سے پہلے بنی تھی شہرہ ریشم کیا تھی کہ جس کا ترکی سے لے کے ایران ایران سے اب پاکستان اور افغانستان کے ارئے سے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ چلتے چلتے چائنہ تک جاتا تھا اور وہ بزنس چلتا تھا ایک وہ رستہ تھا اور دوسرا رستہ سا سمندر کا تو لوگ چائنہ میں آتے ہوتے تھے اور بزنس منچاتے تھے اور رہنا نہیں بلکہ آکے جا کے سال رتک رہنا ہے اور وہاں پہ سال دو سال رہنا ہے اور بزنس بھی کرنا اور وہاں پہ ایڈوکیشن بھی کرنی وہی چالنا سلسلہ چائنہ کے ساحلوں میں نو آبادیاں بننے لگی مسلمان کی آفس بننے لگے رہائشی علاقے بننے لگے مسجدیں بننے لگی اور یہ زیان جو ان کا صوبہ ہے جو چائنہ کا ہے تو وہاں پہ قدیم مسجد بھی ہمیں ملتی ہے یہ سیون فورٹی ٹو ایسوی کے لینڈر میں اس ملتی بنی ہوئی یعنی بزنس تب بھی چل رہا تھا محبت کے ساتھ دعوت اور لوگوں کے خدمت کرنا یہی کرتے تھے وہ سکولرز بھی آکے پڑھا بھی رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں معاملہ بزنس بھی چل رہا تھا ایک ڈیزاسٹر بھی ہوا گوانگ سیونٹی ایٹ میں لیکن یہ کچھ عرصہ ہی ہوا پھر ختم ہو گیا پھر بھی اس کے بعد اگلے عرصے بعد بھی بزنس چلتا رہا اس کے بعد پھر یہ سانگ خاندان کی ایک حکومت چائنہ کے بڑے ایریا میں بنی اس میں پھر ازباکستان کے انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو آئر کیا بیوروکریٹس اور ملٹری کے لوگوں کو بڑی آفرز نہیں کہ بھی آپ آئیں اب یہ 960 to 1279 اسفیقل انڈر کے لحاظ سے یہ وہ ٹائم تھا کہ جب بہت سارے مسلمان آکے سیٹل ہوئے چائنہ یہ ازباکستان تاجکستان کرگیزستان یہ جو ملتے جلتے چائنہ کے ساتھ وہ بہت سے لوگ آئے اور وہی سے بہت سے لوگ پھر مسلمان آکے سیٹل ہوئے اور وہاں آکے انہوں نے اسلام کی دعوت بھی پھیلائیں تو یہ دیکھئے کہ یہ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے اب چائنہ کے اندر ہی کرگیزستان سے جب بہت سارے مسلم گورنرز بھی آئیں بہت سارے فوجی بھی آئیں یہ اس کے بعد یوان خاندان کے حکومت آئی تھی تب بھی انہوں نے بڑے مسلمانوں کا حیر کیا کرگیزستان سے بہت آئیں 1271 to 1368 کا پیریڈ منگول بادشاہ ہونگو ان کا نام تھا اور ان کے دس مسلم ملٹری جنرل تھے یہ آلت ہو گئی تھی یہ ان کے حکومت رہی ہے 1368 to 1398 اور یہ جو بادشاہ ہونگو انہوں نے سو الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات لکھی اس نات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تو یہ اس کو آپ امیجن کریں کہ اس سے کہ لگتا ہے کہ ہونگو میں کس طرح اسلام کی دعوت انہی جنرلز کے ذریعے آئی ہے یا گورنرز کے ذریعے آئی ہے تب ہونگو نے جو فرمایا تو اس کا ترجمہ یہ کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی خدای اقتدار قائم ہے خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والے عظیم رہنماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تین پاروں والی آسمانی کتاب حاصل کی ہے تاکہ اس سے تمام مخلوقات کی رہنمائی کریں تمام شاہوں کے بادشاہ مقدس لوگوں کے رہنماء صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی مدد سے اپنی قوم کی نجات کے لیے روزانہ پانچ نمازوں کی تلقیم کی آپ نے خموشی سے دل کو اللہ کے ساتھ امن کے ساتھ ملایا غربہ کو طاقتور بنایا انہیں مصیبتوں سے بچایا آپ پر غیبی امور منکشف ہوئے آپ نے روحوں کا تمام برائیوں سے کھینچا یعنی یہ جو تمام پرستی تھی اس کو ختم کیا آپ رحمت للعالمین جو کہ تہشدہ آسمانی راستے پر چلتے ہیں ایک پاکیزہ اور سچے دین کے سامنے برائی کا خاتمہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم اور بلند ہے اب یہ نات جو انہوں نے چائنیز زبان میں یہ ہے جب بھی آپ میں سے کسی کو چائنیز زبان آئی تو آپ ان کی اوریجنل زبان میں پڑھئے گا پھر آپ یہ میحج کیجئے گا کہ میں نے اس کا ترجمہ سے کی کہ دیں مجھے چائنیز نہیں آتی یہ انگلیش میں مجھے مل گئی اس کا لنک آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ انگلیش سے میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے تو بارہ اریجنل چائنیز جن بھائیوں کو آگئی تو وہ ذرا اس کو اریجنل ان کے الفاظ میں پڑھئے گا اور دیکھئے گا کہ اس سے کہ لگتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہونگ تو وہ لگتا ہے کہ ایمان لائے لگتا تو یہ باقی علاوے ترجان ان کے دل میں کیا تھا ایک اور بادشاہ میں بلکہ ایڈمیرل تھے ایڈمیرل زینگ ہی یہ 1433 میں ایک نیوی کے ہیڈ سے وہ وہ مسلمان تھے ایمان لائے تھے تو ان کو بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اب مسلم موالک میں جائیں اور جا کے ایک پورا سفارتی تعلقات آپ کریں ہمارے ساتھ تب یہ زینگ ہی چائنی زبان میں ان کو حجی کہتے انہوں نے کیا یہ کہ سب سے پہلے جا کے وہ عرب علاقے میں پہنچے اور مقام کرمہ میں کیا حج کیا اب یہ نیوی کے ایڈ تھے زینگی پھر انہوں نے وہاں پہ مسلم ان کے جو بھی بادشاہ حج کے لئے تھے ان سب سے ملے اور یا بیوروکریٹس ان سے ملے اس کے بعد پھر ملیشیا سری لنکا پھر انڈیا امان مشرقی افریقہ کے کئی ایریاز میں انہوں نے سفر کیا اور ایک پوری جا کے ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ وہ سب میں گئے اور چائنہ سے تعلق کرایا تو اس سے آپ یہ امیجن کریں کہ وہاں پر ایمان چائنہ میں اتنا آگے ہوا تھا کہ نیوی کا ہیڈ جو ہیں وہ کتنے ایمان والے آدمی تھے اب مسلم دعوت اور تعلیم چل رہی تھی کہ مسلم وہ بزنس کے ذریعے آتے تھے ایک تو سہرہ ریشم سے آرہے ہیں اور کئی ایدھر سپیشلی سمندر سے آرہے اور دعوت یہاں پہ پہنچتے گئے اب یہ بھی ہمیں تھی انہوں نے نیوزی لینڈ تک پہنچ گئے تھے اور دعوت پہنچا دی تھی اب یہ سلسلہ چائنا کا رہا اور نائنٹین الیون تک رہا اچھا نائنٹین الیون میں جمہوری حکومت آئی ہے تو انہوں نے اس سے پہلے بادشاہ آتی تھی لیکن جب جمہوری حکومت تو انہوں نے پوری ازادی دی کہ جتنے مسلمان ہیں جو چائیں حج کے لئے جا سکتے تو تب چائنیز ہوا کہ حج کرنے بھی جانے لگے لیکن پھر نائنٹین فورٹین نائن سے لیکن نائنٹین سیونٹی نائن تک کمیونس حکومت بنی تھی چائنا میں تو انہوں نے مذہبی پابندی بھی کی مسجدوں پہ پابندیاں کی ہیں حج پہ بھی رہی ہے لیکن پھر نائنٹین سیونٹی نائن سے لیکن آج تک دوبارہ ازادی ہوئی ہے اور پھر بہت سارے چائنیز وہ حج کے لئے بھی جاتے ہیں اور دین پہ بھی حمل کرتے تو یہ سیچویشن ہے اب کی جپان میں آئی ہے وہاں کیا ہوا یہ ایک بلکل بند معاشرہ اس میں کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کچھ ہیسٹری بھی نہیں پتا تو ممکن ہے ہمیں لگتا ہے کہ مسلم بزنس کے ذریعے آتے ہوں گے کچھ نہ کچھ دعوت پہنچاتے ہوں گے تو اس کا پتا نہیں ہے لگتا یا اندادہ یا میں ایک اندادہ کر سکتے جپانی زبان میں رسول اللہ کی سیرت کی کتاب یہ جپانی زبان میں لکھی ہوئی ہے یہ تین سیونٹی میں تو اس سے پتا چلتا یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمان آتے تھے بزنس کے ذریعے اور ایسے پھر کچھ جپانیوں تک یہ پہنچ گئی تھی دعوت تب ہی لکھی ہوگی جپان کی سلطنت عثمانیہ سے دوستی ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ نے سموندر جہاز سے لوگ پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے ایک سفارتی تعلق بنائے جپان سے انڈین مسلمانوں نے تو یہ ایٹین سیونٹی ایٹی کے زمانے میں جپان میں بزنس کرنا شروع کیا دعوت پہلائی جو وہاں کے خواتین ایمان لائیں سے شادیاں بھی ہوئیں تو وہ سلسلہ چلتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں چھلو ایٹین سیونٹی سے آن ورڈ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پہ جپان میں بھی کم اس کم دین کی دعوت پہنچ ایک ایگزمپل میں یہ ملتی ہے جپانی صاحب کتارو کتارویا مایوگا ان کا نامہ پتہ نہیں میں نے صحیح کہا 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 تو یہ وہ صاحب یہ ممبئی آئے تھے نائنٹین نائن میں انہوں نے وہ قبول اسلام کیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نائنٹین ہنڈرڈ نائن میں ایک صاحب جو این جپانی تھے تو وہ ایمان لائے تھے تو لگتا ہے کہ وہ اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایمان لائے چکے ہوں گے اب یہ کمیونسٹ انقلاب جب رشیہ میں ہوا اس کو بہت ریٹیل سے آگے جا کے پڑھیں گے یہ موڈرن زمانے کی سٹڈی میں ہم زیادہ اس زمانے میں کریں گے کہ وہ زیادہ اثر آتا ہے تو اس زمانے میں رشیہ نے تاجکستان ازبکستان میں بہت ساری رشیہ نے کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے مذہبی پبندی کر دی تھی تو بہت سارے مسلمان تاجکستان ازبکستان اور رشیہ سے جپان میں آکے سیٹل ہوئے تھے نائنٹین سیونٹین ایٹین کے زمانے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جپان میں یہ رشیہ سے آ چکے تھے اب ڈیزاسٹر کا پیریرڈ دوسری جنگ عظیم میں ہوا جب نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹین تیٹی نائنٹین فارٹی فائیو میں تو یہ ہوا کہ بہت سارے جپانیوں نے آکے انڈونیشیا ملیشیا میں بڑی طبائی کی تھی لیکن پھر اس کے بعد خود جپان میں وہاں ملٹری ختم ہو گئی تو پھر وہاں سے آج تک یہ سلسلہ بزنس کا آتا ہے کہ اب چلیں پہلے کا میں پتا نہیں جاتی ہوگی بزنس کے ذریعے دعوت تو اب تو چل رہی ہے اس کے بعد ہم رشیہ کے طرف آتے ہیں رشیہ میں آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ بائبل میں ملتے ہیں جو یافس بن نو نو علیہ السلام کے بیٹے یافس رحمت اللہ ہے تو انہی کی پھر اولاد جو تھی جو کہ ریشیہ میں جا کے سیٹل ہوئی تھی تو یہ آج سے کوئی ستر آزار سال پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد یہ کوئی اتنے سیٹل نہیں ہوئے اور ایک بلکل قبائلی علاقے میں رہے اور یہ تھی کہ یہ جو منگول تھے وہ بھی ایسے ہی تھے اب وہاں کے ایک خضر خاقان ان کے ساتھ مسلمانوں سے جنگیں ہوئی تھی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی ون تاؤزن فورٹی ایٹ میں تو یہ آزربائیجان جورجیا اور ریشیا کا بھی کچھ حصہ مسلمانوں کا آیا تھا تو یہاں تو پھر دعوت بھی پھیلی تھی اور وہاں سے یہ دریائے بولگا تک مسلمانوں کا بزنس چلنے لگا کرغیزستان کازغستان اس میں بہت دعوت پھیلی اور کامیاب ہوئی تھی تو یہاں کہلیں کہ موسکو سے لے کے یہ دریائے بولگا جو چلتا ہوا نیچے ایران کے پاس آتا ہے کے سپیم تک تو یہاں تک یہ دعوت پھیل چکی تھے اور وہی لوگ تھے جن تک آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا تھا کہ جب وہ منگولوں نے یہاں تک آیا تو انہی مسلمانوں کو قیدی بنایا تھا تو ان کو کہا تھا چلو دعا کرو ہمیں یہ یورپ میں فتح ہو جائے تو فتح ہو گئی وہ بادشاہ تو مارے گئے اب اتنی دعا کی کہ نہیں کی لیکن ان کے بندے ایمان لائے تب یہ دیکھی ہے کہ اب منگولوں کی یہ کازخستان جورجیا آزربائیجان میں مسلسل دعوت اور کامیابی آئی تھی کہ جب مسلمانوں نے منگولوں میں دعوت پھیلائی تو پھر وہاں سے یہ دعوت پھیلتے ہوئے یہ جو کازخستان کا ایریا جو رشیہ کا ایسا رہا ہے تو یہاں پہ آ گئی دعوت اور مجورٹی ایمان لے آئے پھر منگولوں میں کمزوری ہوئی تو ماسکو کی حکومت بارال آ گئی یہ کازخستان میں اور انہوں نے ایک کین میں تاثب تھا انہوں نے مذہبی جبر کیا دعوت پہ پبندی روک دے گئی تو اس لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے کازخستان میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں دونوں طرح کیونکہ ان کا ٹارگٹ اب یہ ماسکو سے یہ تھا کہ جناب ہم آ کے یہ ایک سلطنت عثمانیہ سے اور پھر ایران سے ان کی جنگیں چلتی رہی تھی کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم گرم پانی تک پہنچ سیونٹین سکسٹور سیونٹین نائنٹی سکس تک انہوں نے مذہبی آزادی دی تھی اور دعوت کی اجازت بھی دی تھی تو اس لیے جو جو بھی مخلص جن میں بھی کچھ ایمان تھا تو انہوں نے مزید رشیہ میں دعوت پھیلائی اور کسی حد تک جہاں تک بھی دعوت پہنچ سکتی تھی پہنچی انہوں نہیں کی لیکن جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو پھر مذہبی جبر کا پیریڈ رہا ہے نائنٹین سیونٹین تو نائنٹین نائنٹی ون تک یعنی وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ کرسچنز پہ بھی یہ پابندی کر دی گئی تھی اس کو ہم ڈیٹیل سے کمیونسٹ کی ہسٹری قوم آگے جا کے پڑھیں گے تو بہرحال لیکن چلے پھر بھی یہ کہ چلو ایمان دل میں تو رہا تو وہ رہا اور پھر نائنٹین نائنٹی ون کے بعد پھر دوبارہ ریشہ کے اندر آزادی آگئی تو اب تک کی صورت یہ کہ وہاں پہ اب بھی اب تو پھر اللہ تعالی نے ایسے طریقے بھی بنا دیئے کہ وہاں پہ یہ دعوت پہنچ رہی الحمدللہ یہ کیا سلسلہ اب ہم یورپ کی بات کرتے تو شروع میں تو یورپ کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی اچھا رویہ نہیں رات رومن ایمپائر ہی ان کی سب سے بڑی پاور تھی اس کے ساتھ تو خیر صحابہ کرام کے ساتھ جنگ ہوئی تھی 634 680 اسی کلنڈر سے ہم دیکھیں کہ عمر عدیلت ان کے زمانے سے معاوی عدیلت ان کے زمانے میں رومن ایمپائر کا بلکل حصہ سب ختم ہو چکا تھا اور اب یہ رومن ایمپائر کی حیثیت بس یہی رہ گئی تھی کہ وہ ان کو بس صرف اٹلی تک ان کے حکومت تھی یا چلیں ترکی تک تھی ترکی کا کچھ حصہ تھا اب ہوا یہ کہ دوسری طرف سپین تھا سپین میں تابعین کے زمانے میں مسلم حکومت بن گئی تھی سیون انڈر ٹویل تھا اب سب سے ڈیورپ کا ایریا سپین تھا کہ دیگر ممالک میں یہ بزنس یورپ میں چلنے لگا دعوت پھیلنے لگی سپین سے ہنگری سسلی ان سب جزیروں میں اب بزنس چلنے لگا اور یہاں پہ اٹلی میں بھی مسلسل دعوت یعنی اب وہی بزنس کے ساتھ جو لوگ جاتے تھے سکولر بھی جاتے تھے وہ دعوت پھیلا رہے تھے وہ چلتا رہا چلتا منگولوں نے جب یہ گولڈن ہارڈ کے ایرے میں جب انہوں نے آکے مشرقی یورپ میں یہ کر لی تھی تو اب وہ وہی گولڈن ہارڈ میں وہاں کے بادشاہ منگول جو تھے وہ ایمان لائے تھے تو وہاں سے پھر مسلمانوں نے مشرقی یورپ میں دعوت پھیلائی اب یہ 1258 to 1400 کا پیریڈ ہے اس زمانے میں اتار لوگوں کی دعوت لوگوں نے یورپ میں پھیلائی سلطنت عثمانیہ کی فتوحات میں مسلسل دعوت چلتی رہی ہے تو اب سلطنت عثمانیہ نے کوئی آدھا یورپ تو فتح کر چکے تھے 1456 to 1700 کے زمانے میں جس میں بلگاریا یونان ہنگری رومانیا البانیا آسٹریہ اور پولینڈ تک بہت دعوت تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ البانیا یورپ کا وہ ملک ہے جس کی مجورٹی وہ ایمان لائے چکے یہاں تک لیکن باقی سب میں اقلیت بارک ہے جو ایمان لائے اب یورپ اس کے برقس اس کے فتوہ توی انہوں نے مسلم ممالک پورے افریقہ ایشیا میں کر لی فتح تو پھر مسلمانوں کو اب یورپ میں کی خوبی تھی کہ انہوں نے انگریزوں میں اور فرانس میں انہوں نے بڑی آزادی دی مذہبی طور پر کوئی پابندی نہیں تو اب بہت سارے مسلمان وہ یورپ میں گئے ایمیگریشن کی اور انہوں نے دعوت کی یہ ایتین ہنڈرڈ ٹو نائیٹین فورٹی سیون تھا یعنی اب ایمیگریشن کیلئے کیوں جاتے تھے یا تو ایجوکیشن کے لیے پڑھنے گئے وہاں پہ تو جن میں ایمان رہا انہوں نے وہاں دعوت پھیلائی ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایجیمپل ملے گی خود انڈیا سے جو پاکستان کے ایریا علامہ اقبال یہ گئے تھے انہوں نے انگلینڈ میں بھی پی ایچ ڈی کی اور پھر جا کے جرمن میں بھی کی تو اب وہاں پہ اس طرح سے انہوں نے جتنی ان کے برس میں ہوا دعوت انہوں نے پھلائی اس طرح کچھ اور لوگ بھی آپ کو ملیں گے اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد تو پھر یورپ کی اپنی تباہی ہو گئی تھی تو انہوں نے ہمارے سارے ملک اداد کیے اور ان کے مرد جو ہیں بہت تو اپنی دوسری جنگ عظیم میں تو بہت مرے گئے تو پھر مسلمانوں نے بہت امیگریشن کی ہے اور پھر دعوت بھی پورے یورپ میں پہلی ہے اس میں انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں جو انگلینڈ میں گئے لیبیا کے لوگ آپ کو اور الجزائر کے لوگ تو اس طرح سے وہ لوگ بھی دعوت پھلا رہے ہیں اچھا خود وہاں یورپیانز جو ایمان ہیں اس کے ایک اگزیمپل سب سے مشہور ہے ڈاکٹر اسد جن کی زندگی 1903 میں پیدا ہوئے اور 1992 میں فوت ہوئے اب اسد جو ہے یہ رہنے والے تھے آسٹریہ کے ان کا جو ملی بھی تھی جرمن میں تو جرمن کے اخبار میں وہ ریسرچ لکھتے ہوتے تھے تو ان کو کہا کہ تم جا کے عرب ممالک میں رہو اور وہاں سے تم پوری انفرمیشن میں دیتے رہو تو اسد صاحب اس کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ اب ان کا اوریجنل نام مجھا یاد نہیں ہے تو بارہل وہ عرب میں گئے تو اب وہاں انہوں نے قرآن باگ بھی پڑھا اب جب پڑھا تو انہوں نے پہلے تورات پڑی ہوئی تھی یہ تو اللہ کا وہی اکم ہے تو پھر وہ ایمان لائے تھے اور پھر وہ اسد صاحب کو خود سعودی عرب کے جو بادشاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کا اپنا بیٹا قرار دیا حسد صاحب پھر واپس گئے جرمن میں وہاں شادی بھی کی تھی تو ان کی ویغم بھی ایمان لائی تھی اور وہ بھی حج کرنے آئی تھی اور پھر مقام گرموں میں فوت ہوئی وہ تو حسد صاحب رہے پھر علامہ اقبال نے ان کو کہا تھا حسد صاحب کو بھی آپ آ جائیں آپ انڈیا میں آ جائیں اور یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ کئے ایک علمی ریسرچ ہم کریں کہ جس کو ریکنسٹرکشن آف اسلام تھوٹ حلامہ اقبال کی یہ پورے لیکچرز ہیں کہ جس کی بک ہے ان کے اپنے بیٹے جو جاوید اقبال صاحب نے اس کو لکھا ہو ہے پوری ڈیٹیل سے تو اسد صاحب آئے تھے انڈیا لیکن تب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور اس میں وہ پھر انگریزوں نے ان کو جیل میں رکھا تھا لیکن جب جنگ ختم ہی تو ان کو آزاد کیا تو خیر اس دور پاکستان بھی بنا تو اسد صاحب پاکستان آگئے تھے اور پہلا پاسپورٹ جو ہے پاکستان کا اسد صاحب کو ملا تھا اور ان کو ایمبیسیڈر کے طور پر کئی ممالک میں وہ مسلمان کے ایمبیسیڈر کے طور پر رہے ہیں تو یہ ایک ایگزیمپل ان کی لائف اور اسد صاحب ہی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا انگلیش میں ترجمہ کیا اور یہ میرے علمی نہیں ہو سکتا کہ یورپ کی اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہو گیا ہوگا تو یہ ایک بڑا کام ہے جو یورپ میں ایسے ہوا اب امریکہ کی طرف آتے ہیں اور اسٹریلیا کی طرف آتے ہیں وہاں پہ دعوت کیسے پھیلی کہ یورپ نے جب یہ فتوات کی تھی اور انہوں نے اصل میں امریکہ فتح کیے تھی اور وہاں کے جو اصل عبادی تھی جو ریڈ انڈینز تھی ان کو بڑی تباہی کی تھی یہ پرتگال لوگوں نے زیادہ کی تھی کچھ اور یورپین قومیں بھی آئی تھی انہوں نے بھی کی تھی یہ 1492 to 1783 تک چل سلا رہا پھر اسی دور انہوں نے بہت سارے افریقی لوگوں کو غلام بنا کے وہاں پہ امریکہ لے آئے تھے اب یورپ کی جو اگلی نسل آئی تو ان میں اب ہی آیا کہ بھی اب ہم رہ رہے ہیں اب ان کو بھی احساس ہوا کہ یار یہ ریڈ انینز کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور افریقیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان میں شہور آیا اور انہوں نے بقاعدہ کی ازادی کی تحریک چلی ہے اور پھر بالاخر سیونٹین ایٹی تھری میں امریکہ ازاد ہوا کہ یورپ نے چھوڑ دیا چلو ٹھیک ہے تب یہ دیکھئے کہ جو پہلے وہاں کے پریزیڈنٹ بنے جارج واشنگٹن ان کے ارشادات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں آپ سن لیں یہ سیونٹین ایٹی تھری میں ان کے حکومت بنی ہے تو انہوں نے کیا کہ امریکہ کا دامن دنیا بھر کے قوموں اور مذہب کے مظلوم لوگوں کے لئے کھلا ہے اور ہم اپنے حقوق اور مراہات میں انہیں شریک ہونے کے لئے خوش آمدید کہتے ہیں یہ خواہ محمد یعنی مسلمان ہو یعودی ہو یا کسی بھی فرقے کے عیسائی ہو یا پھر مولد کیوں نہ ہو تو سب کے لئے یہ پوری آزادی اب واشنگٹن صاحب نے جو کیا تھا تو اس کو امریکہ کو اکثر پیریڈ تک وہ آج تک یہ اس پہ عمل کرتے رہے لیکن اب آگ کے تاثب آیا جہاں کے ویوں آئے رہے ان کے لئے اوپن تو مسلمان پھر بڑے امیگریشن کر کے وہ گئے ایٹین آنڈرڈ سے لے کے آنورڈ وہ آئے اور آ آ کے سیٹل ہوتے رہے اور اب ان کے ذریعے اسلام کی دعوت پھیلا رہے یعنی کیسے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوا جب انگلیش کینیڈا میں بھی یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا ایک سفید فارم امریکی صحافی تھے ان کی زندگی ایٹین فورٹی ون ٹو نائیٹین سکسٹین میں ان کی زندگی رہی ہے اور وہ الیکزنڈر رسل وید تھے تو یہ فلپائن پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ اریجنل ان کے امریکی لے اچھا جو افریقی مسلمان تھے تو وہ اپنا جو ایمان وہ بھول چکے تھے تو اب ان کے ہاں ایک نیا مذہب پیدا ہوا جس تحریکوں کی سٹیڈی میں ہم دیکھیں گے مورش سائنس مورش مورش سائنس ٹیمپل انہوں نے بنایا اور نیشن آف اسلام یہ بنایا ہوئے نائنٹین تھرٹین ٹو نائنٹین سکسٹی فور تک زیادہ رہی ہے اس کے صاحب علی جا محمد صاحب تو انہوں نے اصل میں کہا گیا کہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دھوا کیا تھا یہ بھی ٹرینڈ آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹرینڈ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ لیبنان سیریہ فلسطین کے بہت سے لوگ امیگریشن کر کے برازی ارجنٹینہ میکسیکو وہاں تک پہنچیں اور وہاں پہ جو جو بھی مسلمان ہیں ان میں سے جو جو بھی سکولر ہیں تو وہ چلیں قرآن پاک کا کچھ ترجمہ وہاں پہ ان کی زبانوں میں وہ کر رہے ہیں اور کچھ ان کی بکس وہ آ رہی کوئی زیادہ میں اتنا علم نہیں لیکن چلو اب میسیج یہاں تک پہنچ رہا ہے انڈیا اور پاکستان سے بہت سے لوگ امیگریشن کر کے کینیڈا اور آسٹریلیا میں چلے گئے ہیں وہاں پہ اس طرح سے وہ دعوت پھیلا رہے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھئے کہ یہاں اس طرح سے ٹرینڈ یہ چل رہا ہے تو مسلسل دعوت کا یہ کاوش یہ ہمیں کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بھی مل گئے کہ اب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اب دعوت پھیلا سکتے تو وہ اب ہم یہ کریں ہمیں جس کی جو زبان آتی ہے تو اس طرح سے آپ یہ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں لیکچرز کر سکتے اور اس طرح سے یہ دعوت قرآن پاک کا ترجمہ انگلیش میں ہو چکا ہے اس کو لے کے صحیح اچھی انگلیش کو اس طرح اور پورے سیاکوں سے باگ کے ساتھ ہم یہ کریں یہ کرنے کا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے یہ دیکھئے کہ یہ ایک پورا کام ہے جو بھی باقی ہے تو جناب دعوت کی ہسٹری یہاں پہ ختم ہوئی اس کو اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اب یہ ہماری سٹیڈی تو ابھی چل رہی تھی نا 1258 to 19 24 تک تو اس میں بڑی بڑی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں بہت سارے سرکے اور کئی نئے مذہب بھی پیدا ہوئے مسلمانوں کے ہاں اس کے ہم سٹیڈی کریں گے زنات کا فلاصفہ باطنیت اشراق اور وحدت الوجود کا تصور کیسے پھیلا ہے مزار پرستی کیسے زیادہ مانہ آم ہوئی ہے پھر وحدت ادیان کے ایک تحریک چلی ہے اور یورپ کی تقلید کی تحریک بھی چلی ہے تو یہ ایک نیگٹیف بھی آپ کو نظر آئیں گے مہدی ہونے کے لیے بڑی تحریکیں چلی ہیں یا مسیح بننے کی تحریکیں چلی ہیں اسی سے آپ کو ایکزمپل ملے گی بہائی مذہب یہ بنا ہے احمدی مذہب یہ پاکستان انڈیا کے اریا میں بنا ہے اور بہائی مذہب جو ہے وہ ایران میں بنا تو اس کی کیا ہسٹری ہے اس کو ہم پڑھیں گے اگلے لیکچرز میں اور پھر تہذیبی جمعود اور زوال کے پیریڈ میں اصلاحی تحریکیں بھی ہوئیں جس میں فر ایکزمپل ابن تہمیہ کی تحریک ہم پڑھیں گے شاہ وریاللہ کی تحریک ہم سٹڈی کریں گے پھر سلفی تحریکیں وہ بنی ہے اور کیسے بنی ہے تو اس کا کیا کیا ریزلٹ ہوا ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اگلے لیکچرز میں تو وہاں آکے پھر ہمارا ٹویلی ففٹی ایٹ ٹو نائنٹین ٹوینٹی فور کی اسٹری مکمل ہو جائی اس کے بعد پھر ہم آخری لیکچرز اس کے بعد ہم کریں گے جس میں ہم زوال کی اختتام کے بعد پھر بہتری کا دور آرہا جو نائنٹین ٹوینٹی فور سے لے کے آج تک تو اس کے پھر پوری ڈیٹیل سے سٹڈی ہم انشاءاللہ تب کریں گے تو یہ اب امید ہے کہ یہ جو تحریکوں اور فرقوں کی جو سٹڈیز ہوئی ہوگی تو اس میں لگتا یہ کہ دس پندرہ لیکچرز کی تو ضرورت ہوگی اس کے بعد پھر ہم موڈرن پیریڈ میں مات ہے تو جنب یہ ہے ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلیف آپ ایمیل کر لیجئے جزا کا لوخہ وحسن جزا